یہ لوگ کس طرح صحابہ اکرام کی عزت اور ان کی جو ناموس ہے اس میں نقب لگانا چاہتے ہیں کس طرح خفیہ طریقے یہ اختیار کرتے ہیں یہ عمران بن حسین نے جب عضرت علی کے بیچے نماز پڑھی تو مترف تابع کہتے ہیں کہ عزب السلام پھیرا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم محمد الرسول اللہ کے بیچے پڑھ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ حدیث تو صحیح ہے اب اس حدیث سے آپ نے کیا اس سے دلال کرنے کی کوشش کی اچھا وہ الفاظ آپ کے مرزا صاحب یہ تھے اب یہ دور کونسا تھا یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد حضرت علی کا دور آیا اس وقت تک نماز کی حالت بنو مئیہ کے گورنوں نے بگاڑ دی تھی وہ پہلی تقبیر اونچی کہتے تھے باقی تقبیرات انتقال جو ہے نا وہ امام کو ایکٹ کرنے کی وجہ سے کر رہے ہوتے تھے تو حضرت علی نے اس سنت کو پھر دوبارہ جاری کیا اور ظاہر ہے کہ وہ ان میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں یہ لوگ اندازہ کریں کہ کس طرح خفیہ طریقے سے وار کریں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے کہا کہ بنو مئیہ کے گورنروں نے بگاڑ دی تھی حالت اب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں گورنر کون تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے تو پورے بنو مئیہ کو ملوث کر دیا تاکہ اس میں سیدنا معاویہ بھی آجائیں اور باقی سارے بھی آجائیں اور ایک خاندان مستقل طور پر بدنام ہو جائے کہ یہ تو سنتوں کو بدل دیتا تھا حالانکہ میں یہاں بات تفصیل سے شروع کرنے سے پہلے ایک کال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز بلکل وہی نماز تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی یہاں اس حدیث میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرار دے رہے ہیں بلکل صحیح ہے دوسری طرف ابو دردار رضی اللہ عنہ ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرار دے رہے ہیں بلکہ وہ الفاظ اگر آپ سنیں وہ بہت عالی الفاظ ہیں بہت بازے اور بہت کھلے الفاظ ہیں یہ امام سمرکندی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الفوائد کے نام سے اس کی حدیث نمبر 67 ہے ہم پہلے بھی رسالہ سنہ میں بھی پیش کر چکے ہیں زبانی طور پر بھی میں نے ایک دو دفعہ بیان کی ہے تو سیدنا ابو دردار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مارا ایتو احداں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آشباہ صلاتاں برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امیرکم حاضر یعنی معاویت اب یہ الفاظ حدیث کے بتا رہے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی نماز کے بارے میں یہ جو بات ہے یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جب امیر شام تھے یہ امیر ہونے کے وقت کی بات ہے بعد میں تو خلیفت المسلمین بن گئے مسلمانوں نے اتفاقی طور پر ان کی بیعت کر لی اور ہم وہ بہت سی ویڈیوز میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ باتیں بیان کر چکے ہیں سیدنا ابو دردار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رکھیں اور ادھر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز رکھیں آپ کو کوئی فرق نہیں نظر آئے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سب سے زیادہ اقتداء کسی نے کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز سب سے بڑھ کر کسی نے پڑھی ہے تو وہ معاویہ رضی اللہ عنہو ہیں یہ غلط فاہمی تو میرزا صاحب ہم نے دور کر دی سجدنا ابو دردار رضی اللہ عنہو کی زبانی کہ سجدنا معاویہ رضی اللہ عنہو قطعا نماز کی حیت بگارنے والے نہیں تھے انہوں نے نماز کی سنت نہیں بدلی انہوں نے نماز کی قیفیت نہیں بدلی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہی پڑھا کرتے تھے اب میں آپ کو بتاؤں کہ ابو دردار رضی اللہ عنہو کون تھے یہ ابو دردار رضی اللہ عنہو کا قول ہے نا مرزا صاحب جو سجدنا معاویہ رضی اللہ عنہو کی نماز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرار دے رہے ہیں تو یہ ابو دردار کون ہے آپ کی زبانی سنائے آپ کو اور ابو دردار اصحاب صفحہ میں سے اس کو رومن امپائر میں چیف جسٹس لگایا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نا یہ کسی معاملے میں کسی کا لیاز نہیں کرنے والے تھے حضور کی تربیتی آفتت سے کہتے ہیں کہ یہ بالکل کھری بات کیا کرتے تھے نا تو یہ کھری بات مرزا صاحب آپ کو قبول نہیں ہے نا کبھی بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ حدیث بیان نہیں کریں گے اور یہ بیان کر کے یہ بتائیں گے نہیں کہ سجدنا معاویہ رضی اللہ عنہو اتنے متوے سنت تھے کہ ابو دردار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز معاویہ سے بڑھ کر کہیں نہیں ملی ہے ہر لیکچر کے آخر میں 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 سپیشل یہ کلمات کہتا ہوں درد دل سے کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہلِ بیعت اور صحابہ اکرام سب کی محبت پر زندہ رکھی اسی پر ہماری موت آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر بھی اہلِ بیعت اور صحابہ اکرام کے ساتھ کر دے ہمیں تو سب سے محبت ہے ہمیں کسی سے نفرت نہیں کسی سے گلہ نہیں کسی سے شکوا نہیں لیکن آپ سجدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضیلت کو برداشت نہیں کرتے یہ دیکھیں فضائلِ معاویہ آپ کہتے ہیں فضیلت ثابت ہی کوئی نہیں یہ فضیلت نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑھ کر آپ کی نماز کی اقتداء تو معاویہ رضی اللہ عنہ کرتے تھے یہ فضیلت نہیں ہے